محسوس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا گیا اطلاعات ہیں نیب کو بعض سے لوگوں نے بلا کر کہا کہ ہدیبیا کیس میں اپیل آتے ہیں یا نہیں کچھ ادارے پارلیمنٹ کے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی دفتر ہے جہاں سے نیب اور دیگر سے ساز باز ہو رہی ہے احسن اقبال کا موقع ہے میڈیا کے اندر ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیب کو کسی جگہ بلا کر باعثر لوگوں نے یہ مجبور کیا کہ آپ ہدیبیا کیس کی اپیل لاتے ہیں یا نہیں لاتے عمران خان نے عدالت کو انتخابی عمل میں گھسیٹ کر اچھا نہیں کیا کل این اے ایک سو بیس محنون لے کی تاریخیں فتا ہوگی آپ کوئی بھی الیکشن ہو بیلٹ باکس کے اندر سے شیر ہی لکھ لیں گے وزیر رفاہ خورم دستگیر کی گوجرہ والا میں ویڈیا سے گفتگو اگر میان پانچری ہوگی نہ اہلی مجھول نہیں تو سترہ ستمبر کو نکلو جنونی جو ایک دو گھر رہ گئے وہ بھی نکل آتے ہیں اور اس سے نیچرلی میری ٹیم بڑھی ہو جائے گی نواز شریف کینہ اہلی کے بعد نون لیگ کا پہلا امتحان این اے ایک سو بیس پر زمنی الیکشن کا دنگل تل ہوگا بیگم کلسون نواز یاسمین راشد اور فیصل میر میں کڑا مقابلہ متوقع فوج کی نگرانی میں پولنگ سٹاف میں انتخابی سامان تقسیم آج نیوز رکھ رہا ہے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر حقائق پر مبنی تجزیے تفسرے اور بروقت خبرے توجہ کا مرکز کلسون نواز کے کامزات نامزدگی کی منظوری کے خلاف فیصل میر کی درخواست سماح کے لئے مقرر سپریم کورٹ آتین رکلی بینچ اٹھارہ ستمبر کو سماح کرے گا سیاست میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا پی ٹی آئی اور اینڈیو ایم میں قربت پر کوئی اعتراض نہیں چیئرمن نیف کے لئے ناموں پر سیاسی جماعتوں سے مشاہدت جاری ہے خرشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ سندو کہتے ہیں کہ امران خان کو اکرکی کھیلی آتی ہوگی وگر سیاست سیکھنے میں انہیں وقت لگی گا لاہور کی طرح ایراسی حیدرباق اور سکھر میں بھی انٹرنیشنل میچ بولے چاہیے مراد علی شاہ کا سکھر کا دورہ عوام کے لئے دردے سر بن گیا راستے بند ہونے سے عوام پریشان ہو کے رہ گئے ایریک انصاف نے خوشاب میں پندال سجا لیا ہسی فٹ لمبا اور تیس فٹ پوچھا اسٹیج تیار امران خان جلسے سے خطاب کریں گے دادو میں پیپلز پارٹی کا جلسہ پارٹی نخموں پر جیالوں کا رقص گلاول بھٹو کارکلوں کا لہو گروائیں گے کراچی میں چائنہ کٹنگ اور لینڈ مافیا کی کارستانیہ جاری اس کی انتیس میں بائیس اکڑ سرکاری ارازی پر جیالی سوسائٹی قائم کر دی گئی تعمیراتی کام اور بکنگ بھڑلنے سے جاری ادارہ ترقیات کراچی کی ارازی کی بھی بندربار بی جی کے ڈی اے آغا ناصر عباس کے ملوث ہونے کا انکشاف کرپشن کی رقم بیرون ملک منتقل خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحب پر بارڈر حکام کے درمیان فلیک بیٹنگ خاتم تھوڑ خام گیٹھ ٹین بجے کھولنے کا اعلان گزشتہ روز بم دھواکو کی بائی سرحب بند ہونے سے مال بردار گاڑیوں کے قفارے لگ گئیں سندھائی گوٹ نے کراچی میں آئیشہ باوانی کالج سیل کرنے کا فیصلہ موطل کر دیا پرسکیس کا کہنا ہے کہ سرکاری کالجز کی حالت اچھی نہیں کالج خود چلانا چاہتے ہیں آج طلبہ نے سڑک پر کلاس لی پیر سے بقائدہ تدریس بحال ہوگی دیرہ بکٹی میں پراری کمانڈر وڈیرہ عبداللہ نوحاقانی نے نو ساتھیوں سمیت ہاتھی آر ڈال دیئے لندن میں ایک اور حملے کا خطرہ سیکیورٹی سخت کر دی گئی برطانوی وزیراعظم کہتی ہیں مخصوص مقامات پر پولس کے بجائے فوجی جوان تائینات ہوں گے گزشتہ روز دھماکے میں 29 افراد زخمی ہو گئے تھے